قولم و شکریہ جعوید چودری سانو کی پنجابی زبان کا ایک محاورہ یا ایکسپلیشن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے ہمارا کیا نقصان ہے یا پھر آئی ڈونڈ کیئر ہم پنجابی لوگ اوپر سے لے کر نیچے تک عوستن دن میں تیس چالیس مرتبہ یہ فکرہ ضرور دہراتے ہیں لہٰذا اس کسرت استعمال کی وجہ سے سانو کی ہمارے مزاج ہماری شخصیت کا حصہ بن چکا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے کون کس کا بیڑا غر کر رہا ہے اور کل اس ملک کا کیا بنے گا ان تمام ایشیوز پر ہم پنجابیوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے سانو کی اور ہم پنجابی کیونکہ اس ملک کا ساٹھ فیصد ہیں چنانچہ پاکستان اس وقت ہمارے اس ایٹیٹیوڈ کا خوفناک خندر بن چکا ہے اور پنجاب اس خندر کا خندر آزم ہے ہم پنجابیوں نے سانو کی کی فلوسفی سے سب سے زیادہ پنجاب کا بیڑا غر کیا ہے آپ پیچھے نہ جائیں آپ صرف اسمان بزدار کے دور کا تجزیہ کر لیں اسمان بزدار احسن جمیل گجر اور فراغ ہوگی کی مشترکہ دریافت ہے احسن جمیل انہیں آگست دوہزار اٹھارہ میں اپنی گاڑی پر بنی گالا لے کر گئے تھے اور انہوں نے ان کا عمران خان سے انٹرویو کروایا تھا میٹنگ میں وہ جہانگیر ترین بھی شامل تھے جو انہیں پی ٹی آئی میں لے کر آئے تھے لیکن اسمان بزدار اور جہانگیر ترین دونوں نے اس وقت ایک دوسرے کو پہچانا تک نہیں تھا بہرحال بزدار کی عمران خان سے چند منٹ کی ملاقات ہوئی اور اس تلسماتی ملاقات میں پنجاب کے بارہ کروڑ لوگوں کے مقدر کا فیصلہ ہو گیا اسمان بزدار کو واپس لے جانے کی ذمہ داری بھی احسن جمیل کے کندھوں پر تھی یہ دونوں بنی گالا سے نکلے تو احسن جمیل نے اسمان بزدار سے کہا چلے میں آپ کو گلوریا جینز سے کیپچینو پلاتا ہوں اور پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ گلوریا جینز کو بھی نہیں جانتے تھے اور یہ کیپچینو سے بھی واقف نہیں تھے بہرحال سانو کی اسمان بزدار ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ کے چیف بننے سے قبل عمران خان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی یہ بس اتنا جانتے تھے ان کے پاس دنیا کے دو سو ماہرین ہیں اور یہ آ کر ملک بدل دیں گے قوم کی طرح فوج کو بھی ان پر یقین تھا یہ یقین اور یہ احساس بہرحال چلتا رہا اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہو گئے اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے ہم نے الیکشنز میں عمران خان کی سپورٹ کی لیکن یہ اس سپورٹ کے باوجود اکثریت حاصل نہ کر سکے اور مجبورن دوسری سیاسی جماعتوں کو ان کے ساتھ پٹھانا اور چلانا پڑ گیا اور یوں حکومت کا سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر آ گیا وزیراعظم بننے سے چند دن قبل آرمی چیف اور جنرل فیض حمید عمران خان سے ملاقات کے لیے بنی گالا گئے یہ ویٹنگ روم میں انتظار کر رہے تھے اور عمران خان جوگنگ ٹراؤزر کے ساتھ پشاوری چپل پہن کر اندر داخل ہو گئے یہ دونوں مستقبل کے وزیراعظم کو دیکھ کر پریشان ہو گئے ملاقات ہوئی اور یہ دونوں جب باہر نکلے تو جنرل فیض حمید نے پوچھا کیا ہم ان کو وزیراعظم بنانے کیلئے کوشش کر رہے ہیں آرمی چیف نے ان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے بہرحال عمران خان وزیراعظم بنے اور اس کے بعد سعودی شہزادے ہو یا یورپ اور امریکہ کے وزراء ان سب کو بنی گالا میں دھوپ میں بھی بیٹھنا پڑا اور ٹراؤزر اور پشاوری چپل بھی دیکھنا پڑی اور وزیراعظم کا انتظار بھی کرنا پڑا بہرحال سانو کی ہم اسمان بزدار کی طرف واپس آتے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پہلا اختلاف اسمان بزدار کی تائیناتی پر ہوا تھا فوج پنجاب جیسے صوبے کو بزدار جیسے اناڑی کے ہاتھ میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی لیکن وزیراعظم نہیں مانے اور یہ پونے چار سال اپنی زد پر ڈٹے رہے آرمی چیف اور جنرل فیض حمید دونوں انہیں بار بار سمجھاتے رہے انہیں یہ تک بتایا گیا کہ پنجاب میں آپ کی پارٹی ٹوٹ چکی ہے آپ نے اگر صورتحال کنٹرول نہ کی تو پنجاب کے ساتھ ساتھ وفاق بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا وزیراعظم کو کرپشن کے ثبوت بھی دیے گئے اس زمانے میں لیفٹننٹ جنرل سید آسف منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے مانے کا فیملی فراغ ہوگی احسن جمیل گجر اور عثمان بزدار کے معاملات پیسے کے لین دن تک کروریوں میں کرپشن اور منی لانڈرنگ کی تمام تفصیلات ثبوتوں کے ساتھ وزیراعظم کو پیش کر دی لیکن رپورٹ کو سیریس لینے کے بجائے وزیراعظم ڈی جی سے ناراض ہو گئے اور آرمی چیف سے ان کے تبادلے کا مطالبہ کر دیا آرمی چیف نے انہیں سمجھایا سر آسف منیر کریئر آفیسر ہیں ان کی امانداری اور پروفیشنلزم کی قسم کھائی جا سکتی ہے اور یہ ان کا فرض تھا یا آپ کو ہر چیز مکمل امانداری سے بتاتے اور انہوں نے فرض ادا کیا لیکن وزیراعظم کا کہنا تھا یہ میرے گھر میں بدگمانی پھیلا رہے ہیں یہ خاتون اول کے دوستوں کو بدنام کر رہے ہیں بہرحال وزیراعظم کے مطالبے پر جنرل آسف منیر کو کور کمانڈر گجرہ والا تائینات کر دیا گیا ڈی جی تبدیل ہو گیا لیکن پنجاب کی صورتحال جونکی تون رہی اور وزیراعظم کو جب بھی بتایا گیا ان کا جواب تھا سانو کی یہ معاملات چل رہے تھے فروری دوہزار اکیس آ گیا سینٹ میں حفیظ شیخ اور یوسف رضا گلانی کا الیکشن آ گیا پی ٹی آئی کے ارکان حفیظ شیخ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور وزیراعظم نے حسب معمول یہ ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ڈال دی اس وقت افغانستان میں تبدیلی آ رہی تھی امریکی فوجیں واپس جا رہی تھی اور ملک ایف ای ٹی ایف میں فسا ہوا تھا لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے پاس سیاسی خرافات کے لیے وقت نہیں تھا اس وقت جنرل فیض حمید نے مشورہ دیا ہمیں اب اپنے آپ کو مکمل طور پر سیاست سے الگ کر لینا چاہیے یہ الیکشن حکومت کو خود لڑنا چاہیے چنانچہ حکومت کو فیصلے سے متعلق کر دیا گیا وزیراعظم کو بتایا گیا آپ کی پارٹی پنجاب سے پارے ہو رہی ہے یہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے آپ کو اسے سنبھالنا ہوگا وزیراعظم کو یہ مشورہ تک دیا گیا کہ آپ بارہ بجے دفتر آتے ہیں اور پانچ بجے واپس چلے جاتے ہیں آپ ایک گھنٹہ پہلے آ جائے کریں ایک گھنٹہ دفتر میں مزید رکھ جائے کریں اور اپنے اتحادیوں ایمین ایز اور ایمپی ایز سے مل لیا کریں آپ صرف ان لوگوں کی بات سن لیا کریں اس سے آپ کی پارٹی اور حکومت کو تقویت ملے گی لیکن وزیراعظم نے یہ مشورہ نہیں مانا یہ مشورے مختلف اوقات میں بار بار دیا گئے مگر کوئی فرق نہ پڑا ایک بار یہ بھی بتایا گیا فوج میں کور کمانڈر کے ماتحہ تین جی او سی ہوتے ہیں اگر کوئی کور کمانڈر ایک بار چیف سے کسی جی او سی کی شکایت کرے تو آرمی چیف اس کو ہٹا دے گا اگر یہ دوسری بار شکایت کرے تو چیف انتہائی مجبوری میں دل پر پتھر رکھ کر یہ بات بھی مان لے گا لیکن اگر وہ کور کمانڈر تیسری مرتبہ جی او سی کی شکایت کرے گا تو اس بار جی او سی تبدیل نہیں ہوگا کور کمانڈر بدلا جائے گا جبکہ عثمان بزدار اب تک چھے چیف سیکیٹری اور سات آئی جیز تبدیل کرا چکے ہیں مگر یہ اس کے باوجود سوا نہیں چلا پائے لہذا ایشو چیف سیکیٹریز اور آئی جیز میں نہیں وزیر آلہ میں ہیں آپ اسے تبدیل کریں برنہ یہ چیف منسٹر آپ کی حکومت لے بیٹھے گا مگر بات اس بار بھی نہیں مانی گئی یہ کشمکش چلتی نہیں اور معاملہ جب پوائنٹ آف نو ریٹن پر پہنچ گیا اور وزیر آزم کو محسوس ہوا مجھے اب بزدار صاحب کی قربانی دینی پڑے گی تو علیم خان کو وزیر آلہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ نے سکھ کا سانس لیا علیم خان کو اطلاع کر دی گئی اور انہیں اسلام آباد بھی بلا لیا گیا مگر اس صحفحر فواد چودری نے چلتے چلتے کہا سر درمیان میں ایک رات باقی ہے وزیر آزم ابھی گھر نہیں گئے آپ صبح دیکھ لی جائے گا یہ فیصلہ بدل چکا ہوگا اور اگلی صبح واقعی فیصلہ بدل گیا اور وزیر آزم نے علیم خان کو دیکھ کر پوچھا خیریت ہے آپ اسلام آباد کیوں آگئے اور علیم خان غصے میں پارٹی سے مصطافی ہو گئے اور یوں اس بار بھی معاملہ سانو کی پر آ کر ختم ہو گیا عمران خان کی حکومت کے بعد میرا خیال تھا پنجاب میں شاید اب اس تحکام آ جائے گا مگر افسوس آنے والے دن پچھلے دنوں سے زیادہ بدتر ثابت ہوئے اور پنجاب چار ماہ سے سیاسی جنگ کا میدان بنا ہوا ہے چودری پرویز الہی وزیر آلہ بن چکے ہیں لیکن یہ کتنے دن ٹکتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا کیوں؟ کیونکہ عمران خان نے کاف لیگ کے دس ارکان کو وزارتیں نہ دے کر انہیں چودری شجاعت حسین کی طرف دھکیل دیا ہے اور پی ڈی ایم نے چودری شجاعت کو پیشکش کر دی ہے آپ اپنے دس ارکان کو واپس لیائیں آپ جس کو کہیں گے ہم اسے وزیر آلہ بنا دیں گے گویا پنجاب کی قسمت ہی خراب ہے یہ ایک بار پھر سیاسی افراد تفریق کی طرف بڑھ رہا ہے اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ ثابت ہو جائے گا یہ پورا ملک چار سال سے سانو کی پر چل رہا ہے معیشہ تباہ ہو جائے سٹاک ایکسچینج بیٹ جائے ملک سیاسی تنہائی کا شکار ہو جائے یا آئے روز لشکر ملک بند کر دیں سیاستدانوں سے لے کر عدلیہ تک تمام مقتدر طاقتوں کا صرف ایک ہی ایکسپریشن ہوتا ہے سانو کی اور آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے اس ایکسپریشن کے ساتھ یہ ملک مزید کتنی دیر سل سکے گا